کبھی گدوں کا ذکر تبہ پڑتا ہے اس لیے یہ لفظ شرارتیں خود چھیرتے ہیں جب ہمارے علماء ان الفاظ کو ان پر واپس کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد یہ شور بجاتے ہیں کہ یہ محاذ اللہ ان کا عقیدہ ہے اس کے بعد عوض البراہین کے جو حالے دیئے ہیں وہ ہماری کتابیں ہی نہیں اور آگے یہ لکھا کہ انبیاء علیاء سب ہمارے بھائی کی طرح ہیں تقیوتری برد یہ بھی اس نے آپ عبارت کا خلاصہ نکالا ہے ہمارا عقیدہ یہ ہے جو المحدد میں ہے کہ جو شخص ہمارے پاک کا گمہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دس بھی بھائی کے برابر کہے وہ شخص کافر ہے ہم تو ایسے آدمی کو کافر کہتے ہیں وہاں جو بات لکھی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے ارض کیا کہ کیا میں آپ کو شہدہ کروں آپ نے فرمایا کہ میری عزت کیا کرو اور عباد صرف اللہ تعالیٰ کی کیا کرو اور اپنے بھائی کی اکرام کیا کرو اکرم ہوا خاکم اور یہ حدیث جو میں تقویہ تلیمان میں ہے یہ موری عزت کیا میں لکھی ہے اور وہاں حضور پاسروں کو بھائی لکھا ہے البتہ تقویہ تلیمان میں مولان نے جو بات لکھی ہے وہ عزت کیا نہیں لکھ سکا وہ یہ کہ برادرییں کئی قسم کی ہوتی ہیں کوئی نسمی براد بھائی ہے نسمی بھائی ہوتا ہے کوئی برادری کے ساب سے ہوتا ہے کہ یہ بھی پتھان بھائی ہے کوئی بھائی کے ساتھ یہ پاکستانی بھائی ہے تو سب سے بڑی برادری انسانی برادری ہے تو مولان لکھا کہ انسان سب آپس میں بھائی ہیں اور نبیوں کو اللہ تعالیٰ انہیں بڑا مرتبہ دیتا ہے تو گناہ سارے انسانوں میں بڑا مرتبہ حضرت محمد الرسولﷺ کا نبیوں کا ہوا اور سارے نبیوں میں بڑا مرتبہ حضرت محمد الرسولﷺ کا ہوا تو اس جگہ تو مولان یہ لکھا ہے کہ خدا کے سوا حضورﷺ کے مقام پر کوئی نہیں پہنچ سکتا اور آپ کے مرتبہ تک کوئی اور آدمی پہنچ سکتا ہے لیکن اس نے اُلٹا اس پر الزام لگا دیا اور پھر یہ بات ہے کہ ہم تو اس کو کفر کہتے ہیں لیکن یہ لوگ بولور عیسائش میں شہیر رحمتر کو کافر کرنے کے لیے تریاد نہیں اب بقول مولی عبدالزا اس فکرے میں اسلام کا پہلو موجود ہے جو اپنے دست بھی بھائی سمجھے تو بریلیوں کا فرض ہے تو اسلام کا پہلو ہمیں نکال کر دے آگے لکھا ہے کہ حضورﷺ کے بعد کوئی نبی پیدا اور خاتم مہدیہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا یہ بھی اس نے دھوکہ دیا ہے بولور نے تو کتاب ہی ختمی نوت کے اس بات میں لکھی ہے لیکن انہیں ختمی نوت کے دو قسمیں کی ہیں ایک یہ کہ زبانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں پیدا ہونا اس کو بھی نکران سے حسابت کیا ایک یہ کہ آپ اس مہنے میں خاتم نبیرے کہ سب نبیوں سے عالی مقاور رکھتے ہیں اور فائنل اکھارٹی ہے آپ سب کے حکموں کو مرسوک کر سکتے ہیں لیکن کوئی آپ کی شرط کو مرسوک نہیں کر سکتا بلکہ سارے جتنے نبی پہلے ہیں وہ حضورﷺ کے امتی ہیں اس سے آپ کو سباک میں لکھا ہے کہ اگر بھی فرض کوئی اور بھی نبی آئے گا تو حضورﷺ کا امتی بنے گا بطاعت ہوگا اور وہ آپ کے برابر نہیں ہو سکتا اس لیے یہاں روتوے کے اعتبار سے اگر ایک ہے حضورﷺ کی نبالی کی پوریہ کھانا جائز ہے اور دوسرا حوالہ پھر جوڑا ہے کہ حضورﷺ کے فسودﷺ کے پانی سے بہنے پلا پانی پیر جائز ہے اور آگے پھر یہ لکھا ہے کہ حضرت عباہ و سہرﷺ کی سبیل کا پانی پیر جائز نہیں ہے تو یہ بھی ایک دھوکہ ہے گویا یہ ثابت قرآن چاہتے ہیں کہ ہم حضرت سعیدہ حسین رضی اللہ تعالیٰ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا سبیل کا پانی سے بھی برا ہے اثر بعد اس کو مثال سے سمجھیں کہ بکری حلال ہے خرزیر حرام ہے لیکن اگر کوئی بکری چوری کی ہو تو وہ حرام ہے اس طرح کوئی اسی بکری کو حضرت حسین کا نام لے کر زبا کرے بسم اللہ حضرت حسین کہ اب بسم اللہ حسین تو بریلوی بھی کہتے ہیں کہ یہ بکری حرام ہوگی اب ایک آدمی نے بکری کسی ہی دوسرے لی اور پھر مسلمان نے زبا کی تو سب کہیں گے کہ اس کا گوشت کھانا جیاز ہے کیونکہ مسلمان کا زبیہ ہے لیکن حدو کا زبیہ حرام ہے اب کوئی یہ کہے کہ دیکھو اس مسلمان کی زبا کی بکری یہ نہیں کھا رہا حالانکہ اس لیے نہیں کھا رہا کہ وہ بکری چوری کی اس لیے نہیں کہ مسلمان کی ہے یا اس لیے نہیں کھا رہا کہ اس مسلمان نے یہاں بسم اللہ اللہ حکم نہیں پڑا بسم اللہ حسین پڑا ہے نے اس میں حسین پڑا ہے تو اس لیے چونکہ اس سبیل میں یہ نظر لگارلہ کی عباد کرتے ہیں اور نظر لگارلہ کی دیت جو ہے یہ عباد ہے اور غارلہ کی عباد شرک ہے اس لیے اس کو بنا کیا جاتا ہے اور چونکہ کافروں کی حلوہ پوری جو ہے اور کا زمیہ حرام ہے ایسے چیزے حرام نہیں ہوتی اس لیے اس بات پر یہ لکھا ہے آگے جو عرف الجادی نظر بنار کے حوالے دیئے ہیں یہ سرے سے ہماری کتابیں ہی نہیں ہیں تو بکسر یہ ہی ہوا کہ یہ جو کچھ ہے انظامات یہ انظامات ہیں عام درزہ اپنی کتابوں کی نوشری میں ایسا کافر ہے کہ جو اس کو پڑھنے درجے کا فاسق فاضر مسلمان بھی سمجھے وہ بھی کافر مرتب دینہ اسلام سے خارج ہے اس کا بکاہ کسی انسان حیوان سے جائز نہیں اور اس کی ساری اولاد جو ہے وہ ولد زنہ اور حرام ہے کیونکہ عام درزہ یہ کہتا ہے کہ جو حضور پاک کو ماز اللہ ماز اللہ چورا چمار کہیں بلکہ اس سے بھی جلیل کہیں بلکہ قدر بھی جلیل کہیں ان باتوں میں اسلام کا پہلو موجود ہے اس لیے ایسے آدمی کو کافر کہنا جیاز نہیں ہم سب مسلمان کہتے ہیں کہ یہ قطر کفر ہے اس میں اسلام کا پہلو قطر موجود نہیں اس لیے اسی طرح درجہ یہ کہتا ہے کہ جو خدا تعالیٰ کو مرد و عرط و عبیزاری بانے اسے فائل و مخور بانے لوڑے بازی کرنے والا کمرے والا بانے ان باتوں میں بھی اسلام کا پہلو موجود ہے اس لیے ان باتوں کی کرنے والے کو ہم کہتے ہیں کہ ان میں کوئی اسلام کا پہلو موجود نہیں جس نے یہ ان باتیں کہی ہے وہ کافر ہے اگر عمض ازاد ارزام لگایا ہے تو یہ تو بہرحال پھر بھی کافر ہے آخر میں یہی ہے کہ مولاد تھرنوی رحمت اللہ علیہ جن کو کافر کہا گیا ہے مولاد تھرنوی بھی تحریکی ازادی کے ہیرو تھے اور مسلمان لی کو بھی ان لوگوں نے کافر کہا اور ان کے کافروں نے کی ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ مسلمان لی کافروں برطادوں کی جماعت ہے کیونکہ اس میں عیسر فلی زندہ بات کی طرح لگا جاتے ہیں اب جن لوگوں نے بھی انگریز کے خلاف تحریکی ازادی میں یہ جہاد میں حصہ لیا یہ لوگ ان کو کافر کہتے ہیں ان کے چاروں کا اصل گناہ یہی ہے تنانچہ حکومت پاکستان اور مسلمان لی کس بات کو تصریم کرتی ہے کہ علمہ دیوبت کا پاکستان کے بنا رویے اتنا بڑا کردار تھا کہ جب مشرقی پاکستان میں پاکستان نے جنہ لہر آیا گیا تو ایک دیوبتی عالم معلوم زفرہ عصبانی رحمت اللہ سے کہا گیا کہ آپ یہ جنہ لہ رہے ہیں اور مغرب پاکستان میں جب یہ جنہ لہ رہا گیا تو معلوم زفرہ عصبانی رحمت اللہ کو کہا جن دیوبتی عالم تھے کہ آپ پاکستان کا جنہ لہ رہے ہیں تو گویا مسلم لی کی حکومت خود اس بات کا اطراف کر رہی ہے کہ پاکستان کے برانے میں ان حضرات کا ہاتھ ہے خلاصہ یہی ہے کہ یہ جو اشتہار تقسیم کیا گیا ہے اول تو تقریباً سو سال پہلے ان انظامات سے اپنی براغ بھی ظاہر کرنی گئی اور علماء حرماء شیفین کو حکم بھر کے ان کے فاصل فاصلے کو مان لیا گیا تو اب سو سال کے بعد یہ گڑے مردے اکھارنے کی کیا ضرورت پڑی تھی دوسرا یہ کہ صرف انظامات ہی انظامات ہیں آج تک کسی عام دیوبتی نے بھی ان عقیدوں کا انتظام نہیں کیا کہ واقعہ تر ہم یہ عقیدیں رکھتے ہیں اس سے پتا چلا کہ دیوبندی بریل بھی اختلاف نہیں بلکہ مخالفت ہے اختلاف میں دلیل پر نظر ہوتی ہے مخالفت میں پروپے گلنے پر نظر ہوتی ہے کہ اس آدمی کو بنان کیسے کر رہے ہیں اس لیے یہ حضرات دوسرے ملکوں کا علاقار بنے ہوئے ہیں اور ہمیشہ ہی ایسے ہی کرتے ہیں چنانچہ جب پاکستان مشر کی پاکستان کا واقعہ پیش آیا اور اس کے بعد نوجماعتوں کا اتحاد ہوا قوم اتحاد قائم ہوا تو پھر بھی سب سے پہلے نورانی صاحب کا موزہ ٹوٹ گیا اور وہ یہاں سے با کر اگلینڈ چلے گئے اور اگلینڈ میں جا کر پھر بھی ان لوگوں نے ایک ایسی انظامی کتاب لکھی جس کا نام زرزرہ رکھا تو اس لیے جب بھی اگریزوں کو مسلمانوں میں لڑائی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو انہیں پتہ ہے کہ بریلوی حضرات بھی ہمارے کام آتے ہیں اس لیے بریلوی حضرات جو بچارے نواقف ہیں وہ بھی جاننے کہ یہ کام وبریکہ اور برطانیہ کروارہا ہے ان کو مسلمانوں کو لڑائنے کیلئے اس میں حصہ نہیں لینا چاہئے وآخر دعوان روز اللہ رب گل عالمی بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفواً احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ وحد اللہ السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفواً احد ہیلو ہیلو ٹیسٹی میکرافون ہیلو ہیلو ٹیسٹی میکرافون ہیلو ٹیسٹی میکرافون